سب سے پہلے کعبہ کو مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا لیکن یہودی اور عیسائی جو ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں اور وہ ساری امپورٹنسٹ یرشلم کو دیتے ہیں اور مکہ کو بس ایک عام سی سٹی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکہ کا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خدا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے لیکن انہی کتاب تورات میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ مکہ میں ہی خدا کا گھر ہے آج سے اسی سال پہلے ورلڈ وار ٹو میں ہٹلر نے جب نیدرلینڈ کو فتح کیا تو وہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور آجتہ آجتہ ان ساروں کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جدر گیس سے ان ساروں کو آسانی سے قتل کر دیا جاتا تھا ادھر کھڑے سارے یہودی اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اور ان سب کی زبان پر تورات کا ایک ہی کلمہ تھا سام ایٹی فور سام ایٹی فور یہودیوں کی مین کتاب دھنہ اور ہیبرو بائبل دبک آف سام میں لکھی ہوئی ہے دھنہ یہودیوں کے لئے سب سے امپورٹن کتاب ہے اور اس دھنہ کے تین مین حصے ہیں تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی نیبیم یہ یہودیوں کے باقی پیغمبروں پر نازل ہوئی اور کیتوگم جس کا ایک حصہ دبک آف سام جو دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جسے مسلمان سابر کے نام سے بھی جانتے ہیں سام ایٹی فور میں لکھا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے آپ کے رہنے کی جگہ اے عظیم ریب بلیسٹ آر دا پیوپل جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور ان کا دل صرف پلگریم حج کی طرف ہوتا ہے جب وہ پکا کے خوشک وادی کے پاس سے گزرتے ہیں پکا تو اس سے تو پکا اس وادی کو سپرنگ چشمہ میں بدل دیتے ہیں جس کا اصلی ہبرو ترجمہ ہے یہودیوں کو اس کتاب میں کلیرلی لکھا ہے کہ خدا کا ایک ہی گھر ہے مکہ کی خوشک وادی میں اور پاس چشمہ بھی ہے اور وہاں لوگ پہاڑ سے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں یہ کلیرلی کعبہ کی بات کی جا رہی ہے جو مکہ میں ہے جس کے پاس زمزم کا کنہ ہے اور لوگ صفحہ کے پہاڑ سے مروہ کی طرف جاتے ہیں لیکن یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کا گھر پکا میں ہے اس کا مکہ سے کیا تعلق ہے تعلق ہے قرآن قرآن کے سورہ علی عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے اور پیروکی ابراہیم علیہ السلام پیروکی ابراہیم کی جو بالکل اپرائیٹ تھے اور مشرق نہیں تھے یقین ہے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا رسول اللہ کی عبادت کے لیے وہیں پکا میں ہے برکت والا اور ہدایت کا سینٹر سارے جہانوں کے لیے یہ کتاب بالو تم کیوں اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہو قرآن اور تورات دونوں نے مکہ کو مکہ نہیں بلکہ پکا کہا ہے اور مکہ پکا مکہ کا ہی پرانا نام ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ مکہ کی بجائے یرسلم میں بیت المقدس تھا ایک دن مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جہاں بھی ہو اپنا رکھ بیت المقدس سے پھیر کر مکہ میں کعبہ کی طرف کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران 180 ڈگری کعبہ کی طرف ٹرن ہوئے اور پیچھے کھڑے سارے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا اور اس طرح پہلی دفعہ مسلمانوں کا نیا قبلہ بنا تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اصلی قبلے بیت المقدس کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں سے ایک نیا قبلہ ازاد کر دیا یہودی اور ہسٹورین دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ جرسلم میں ہی یہودیوں کا پہلا ٹیمپل سلیمان علیہ السلام حاج سے تین ہزار سال پہلے بنایا تھا جبکہ مکہ میں کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا جو سلیمان علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے تو مسلمان نو نے ایک نیا قبلہ ازاد نہیں کیا بلکہ اصلی قبلے کی طرف واپس گئے یہودی مجب میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماہ حاضر کو پراغ کے ڈیزر میں چھوڑا تھا جس کو آج بہت سارے ہیسٹورین ہزار کا علاقہ سمجھتے ہیں اور اسی ہزار میں مکہ بھی واقع ہے یہودیوں کی ریلیزر میں اسماعیل علیہ السلام کی اتنی پورٹنس نہیں ہے جتنی اسحاق علیہ السلام کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو زبا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا اسماعیل علیہ السلام کو نہیں وہ ہمیشہ سے اسماعیل علیہ السلام اور اس کی اولاد کو نیک اور سچے لوگ سچے لوگ مانتے ہیں اور وہ اس کا اندازہ اس مووی کے کلپ سے ہوگا جو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بنائی تھی جبکہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے باگ کر جیفرو کے پاس پناہ لیتے ہیں تو جیفرو سے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام is the father of many nations we are the children of اسماعیل is first born we are the obedient of god کعبہ کو بنانے کے بعد مکہ کا پہلا نام پکا تھا اور وہاں جیدہ تر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد تھی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آج تا آج تا بہت سارے اور ٹرائب بھی مکہ میں رہنے لگے اور یہاں کا نام بکہ سے مکہ میں بدل گیا ایسا ہسٹری میں بار بار ہوا جیسے بومبے اور مومبئی آج تا آج تا سٹار لوگ اصلی رلیزن کو چھوڑ کر بتوں کی بادت کرنے لگے اور کعبہ کو بھی عجیب عجیب بتوں سے بھر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی تھی ایک دن بارش کی وجہ سے کعبہ کی چھت اچانک گر گئے تو مکہ کے لوگوں نے دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا لیکن صرف حلال پیسوں سے جیسے ہی کعبہ کی ٹوٹی دیوار بنانے لگے تو ایک دیوار پر کچھ عجیب سا لکھا ہوا تھا انہوں نے یہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن یہ عربی میں نہیں کسی اور زبان میں لکھا ہوا تھا آخر ایک یہودی نے آکے ان کو بتایا کہ یہ زبان آرمک ہے اور اس پر لکھا ہے ایم اللہ دلوڑو بکہ اور یہ میں نے کعبہ تب بنایا تھا جب میں نے آسمان اور زمین اور چاند اور سورج کو بنایا اور یہ تب تک قائم رہے گا جب تک اس کے دو پہاڑ قائم ہیں اور آج بھی کعبہ کے گلاف کے اوپر مکہ نہیں بکہ لکھا ہوا ہے کعبہ جب دوبارہ مکہ والوں نے بنانا شروع کیا تو سارے قبیلوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی کونسا قبیلہ حضر اسود کو اس کی اصلی جگہ پر لگائے گا تو عقیر حریش کے وہی ڈیزائن ڈیسائیڈ کرے گا اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور وہ پگمبر نہیں تھے اس ٹائم تو سب نے کہا کہ ہمیں منظور ہے کیونکہ محمد سب سے صادق اور امین ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائی ختم کرنے کے لئے حضر اسود کو ایک چادر کے درمیان رکھا اور سارے قبیلے والوں کو کہا کہ اس چادر کو سائیڈ سے پکڑ لو اور جیسے ہی وہ اس جگہ پر پہنچے رسول اللہ نے اسر ازود کو اپنے ہاتھ سے کعبہ کے اندر فٹ کیا لیکن کعبہ اس ٹائم بھی تین سو ساٹھ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور کعبہ کی چابی اسمان بن تنہ کے پاس تھی پیغمبر بننے کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمان بن تنہ کے پاس آئے ان سے کعبہ کی چابی مانگی تو انہوں نے کہا کہ کعبہ کی چابی اور آپ رسول اللہ نے اسمان بن تنہ سے کہا یاد رکھو ایک دن تم کعبہ کی چابی میرے ہاتھوں میں دیکھو گے اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی دوں گا اسمان بن تنہ نے کہا اچھا ہو تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں وہ دن قریش کے لئے سب سے عزت والا دن ہوگا اس واقعہ کے کچھ سال بعد اکیر کار رسول اللہ نے دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ بقہ آئی من مکہ کو فتح کر لیا اور کعبہ کے اندر مجود سارے بتوں کو توڑ دیا کعبہ اکی چابی سمان بن تنہا کو واپس کر دی اس کے بعد مسلمان عرب کے سب سے پاورفل فورس بن گئے لیکن مکہ کو فتح کرنے کے صرف چودہ دن بعد مسلمان اپنے زندگی کے سب سے مشکل جنگوں میں سے ایک انین کی طرف روانہ ہو سسکرائب